اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے بڑے افسوس کے ساتھ آج یہ خبر دے رہا ہوں کہ شہر کے مشہور عالمتین علامہ ڈاکٹر سید زمیر اخترنکوی کا 76 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا ہے ان کے قریبی دوستوں نے اتوار کے روز ایک کلپی قید کا شکار ہونے کے بعد بتایا اطلاعات کے مطابق معزز عالمتین کو ہفتے کے روز دیر سے دل کا توڑا بڑھنے کے بعد کراچی کے ایک نجی اسپتال میں منتقل کر دیا گیا تھا اس کے دوستوں نے مزید بتایا کہ ان کی لاش کو جلد ہی انچولی امام بارگاہ منتقل کر دیا جائے گا ڈاکٹر نکوی 24 مارس 1944 کو ہندوستانی شہر لکھنو میں پیدا ہوئے یہ ایک خطیب اور شاعر بھی تھے انہوں نے درجنوں کتابیں لکھی جن میں شاعری اور ہنسی شامل ہے نیس قاسم بن حسن پر دو جلدوں کی سوانہ حیات بھی لکھی ہے ان کی کتاب میراج خطابت پانچ جلدوں پر مشتمل ہے یہ اسکالر پورے پاکستان اور دنیا میں سائنس تاریخ اور فلسفہ کے لیکچر کے لیے بھی جانا جاتا ہے ان کی مقبولیت نہ صرف ان کے علم اور مہارت پر مبنی تھی بلکہ اپنے پیروکاروں کے لیے ان کی محبت پر بھی مبنی تھی ان کے درجمان نے بتایا کہ گورنر سندھ امران اسمائیل نے مشہور اسکالر کے انتقال پر دکھ کا اظہار بھی کیا ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ انہوں نے ڈاکستانکوی کی مغفرت اور درجات کی بلندی کی دعا کی ہے خدا ان کے سوگوران ہندان کو سبرے چمیل اطا کریں اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ موسیقی